مجھے یاد آیا گھر کے نروازے پہ میاں بیو بیٹھے تھے بہت خاموش تھی اچانک ایک فقیر کا گزر اس راستے سے ہوا فقیر نے مایوسی کی وجہ پوچھی کہ تم دونوں اتنے خاموش کیوں ہو تو میاں بیو نے کہا کیا بتائیں دس سال ہو گئے شادی کو لیکن گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے فقیر نے کہا کہ ایسا کرو کہ اجمیر شریف چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے منتوں کا چراغ روشن کرو خدا نے چاہا تو خاجہ غریب نواز کے برکتوں کے وسیلے سے تمہارے گھر کے آنگن میں بہار ہی بہار آئیں گی وہی فقیر جب دس سال کے بعد اسی گھر کے راستے سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ اسی گھر کے آنگن میں دس بارہ بچے کھیل رہے ہیں فقیر سمجھ گیا یہ کرامت نہیں دونوں کے ہیں فقیر نے بچوں سے کہا کہ تمہارے ابو کہاں ہے بچوں نے کہا ابو تو نہیں ہے تو فقیر کے کہنے پہ بچوں نے اپنی ماں کو گلایا تو فقیر نے کہا لگتا ہے کہ آج سے دس سال پہلے میں نے جو نسخہ بتایا تھا خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر منتوں کا چراغ روشن کرنے کا لگتا ہے کہ میری بات میں تم دونوں نے عمل کیا تو اس عورت نے کہا جی حضور یہ اسی عمل کی برکت ہے کہ میرے گھر کے آنگن میں دس بارہ بچے کھیل رہے ہیں پھر فقیر نے کہا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں یعنی ان دس بارہ بچوں کے باپ کہاں ہے تو اس عورت نے کہا حضور میرے شوہر بھی رج میرے شریف گئے ہیں اسی چراغ کو گجھانے کے لیے سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ تو گزارش یہ کہ آپ لوگ خاموش ہے لیکن نتنے بھی خاموش نہ ہو جائیں ایسا محسوس نہ ہو کہ ہردیا شریف کے قدیستان کے سارے موردیں اٹھ کر کے یہاں بیٹھ گئے یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے انڈیا کے ایک نوجوان جب پہلی بار امریکہ گیا تو وہاں کے ایک نوجوان وہاں کے ڈاکٹر نے کہیسا کیپسل کے بارے بتایا کہ بڑھا کھالے تو جوان ہو جائے اس نوجوان کو اپنے بڑھے ماباب پیاد آئی اس نے تین کیپسل اپنے ملک انڈیا بھیجوا دیا جب دس سال کے بعد نوجوان اپنے ملک ہندوستان پہنچا تو کیا دیکھتا گھر کے دروازے پہ ایک خوبصورت عورت کھڑی ہے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ لیے ہوئے ہے نوجوان نے پوچھا کون ہو تم تو سال نے کہا بیٹے میں تمہاری ماں ہوں تم نے جو کیپسل بھیجا تھا یہ اسی کا اثر ہے کہ میں پھر سے جوان ہو گئی پھر نوجوان نے کہا کہ تمہاری گود میں یہ بچہ کس کا ہے تو سال نے کہا بیٹے یہ تمہارے ابو ہیں غلطی سے دو کیپسل کھالیے تھے تو میں چاہیے چاہیے نہیں کہ اس طریقے سے گفتگو آپ لوگ کیا چاہیے ہیں بس اس طریقے سے باتیں ہوتی رہی ہیں اور ہندوستان کتنے بڑے بڑے شورائے کرام بس بیٹے رہے ہیں اتنے بڑے بڑے شورائے کرام کا آپ لوگوں نے بلایا ہے پورے ملک ہندوستان کی جلسوں میں مشاعروں میں کانفرنسوں میں جن کے ایک شیر سے پورا مشاعرہ کامیاب ہوا کرتا ہے جنابِ عزمد رضا بھاگل پوری جنابِ شن سبریز دونوں شورائے کرام اجاب سے ملقات کرنے کے لیے آپ کی بسمیں محبت میں حاضر ہیں وہ آپ سے ملقات کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے ملقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سماعتوں کو بیدار کر لیے سنیں گے آپ لو سنیں گے کہ ایک نوجوان ادھر سے نعرہ لگا ابھی تک کسی نے نعرہ نہیں لگایا ہے ایک نوجوان لگا دے کہ سارے علماء کرام ان کے لیے مدینہ شریف جانے کی دعائیں کریں گے پورا مجمع جواب دے ہاتھوں کو دھا کر ہاتھوں کو دھا کر جواب دیجئے زندہ باز زندہ باز نبی کی نات کیا ہے یہ قرآن بولے گا پھر آپ لو خاموش ہو گئے ہیں نبی کی نات کیا ہے یہ قرآن بولے گا میرے حضور کا ہر ایک نشان بولے گا میرے کریم کا اتنا کرم ہے مجھ پہ نسیم نبی کی نات میرا خاندان بولے گا میرے کریم کا اتنا کرم ہے مجھ پہ نسیم میرے کریم کا اتنا کرم ہے مجھ پہ نسیم نبی کی نات میرا خاندان بولے گا آپ لوگ جس طریقے سے انام دینے آتے ہیں مجھے لگتا کہ کہیں کوئی بڑا فیصلہ کرنے تو نہیں آ رہے ہیں اگر کمزور جل کا شاعر رہے گا تو در کے مارے یہی تو اس کا انتقال ہو جائے گا ذرا عدب کے ساتھ آیا عدب کی محفیل ہے اللہ سلامت رکھیا آپ لوگوں کو بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگوں کی ساتھیں بہت مضبوط ہیں بس بیٹھے رہیے گا خطیب اہل سلط، خطیب الاسانی، حضرت اللہ غلام ربانی صاحب بن نشتر الہبادی کی تھوڑی دیر میں آمد ہونے والی ہے آپ ان کی تقریر سن کر کہ یہاں سے آپ تشریف لے جائیں گے پورے ملک ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں تقریر کرنے والی وہ عظیم شخصیت چاہے سوشل میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا میں سنی جانے والی وہ تقریر آج وہ لہجہ، وہ شخصیت، وہ عبقری شخصیت آج خود آپ کی گھر تک چل کر آئی ہے بس گزارش کروں گا تمام تر کمیٹی کے نوجوانوں کے طرف سے کہ بیٹھے رہیے گا اور تقریر سن کر کے کامیابی کا تمغہ اپنے گلے میں ڈال کر اپنے گھر کو واپس آئیے گا میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخر کلاسکل کا وہ بیتاج بادشاہ ایسا ہوتا ہے کہ مدینہ شریف کے کبوتروں نے ان کے گلے میں بھوسرا بھلا گیا جب وہ پڑھتا ہے تو ہم کی نسان ہیں اللہ نے ہمیں زبان عطا کیا ہے لیکن جب شم سبریز نبی کی نات پڑھتا ہے تو درخت کی پتیاں بھی سبحان اللہ کہتی ہیں سمندر کی مچھلیاں بھی سبحان اللہ کہتی ہیں بھولوں پر بیٹھنے والی تتنیاں بھی سبحان اللہ کہتی ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور سے منظوری میں عضب کے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جناب شم سبریز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہمیشہ بیش سخن کا